سورة النساء آیت نمبر ایک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کانا علیکم رکیبہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیکم تمہارے اوپر رکیبہ نگران بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے اللہ وحتہ العجیق تمہارے اوپر پاسبان ہے اس آیت کے اندر رکیبہ کا لفظ ہے اور مراقبہ اسی سے بنا ہے رکیب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام رکیب بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سب ناموں میں غور و فکر کرنا قرآن کی کسی آیت کو لے کر اس کے اندر غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کونسی رہنمائی رکھی ہے قرآن پاک کی کسی صورت میں غور و فکر کرنا گردن جکا کر ماسیو اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دل سے دماغ سے ہر گیر کا تصور نکال کر اللہ تعالیٰ میں غور و فکر کرنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں تدبر کرنا اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ حالت جب پیدا ہو جاتی ہے ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ آج سارے دن ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آج کون سی نیکیاں کی ہیں کن گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے اپنے اہل خانہ کو بچایا ہے عزیز و اکارب کو بچایا ہے یہ بھی ایک مراقبہ کی صورت ہے گردن جھکا کر اللہ تعالیٰ کے تصور میں گم ہو جانا اللہ کے علاوہ ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کی یاد میں اس طرح بگن ہو جانا دل و دماغ پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کا تصور نہ رہے اس کا نام مراقبہ ہے میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں میں نے دنیا سے چلے جانا ہے قبر کے سوالات ہیں ان کی میں نے تیاری کرنی ہے قبر سے اٹھایا جانا ہے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ غور و فکر اس کا نام مراقبہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارہ ہرہ میں جا کر اللہ وحدہ لا شریک کی کئی کئی راتیں وہاں ٹھہرتے عبادت کرتے یہ کیسے لیے تھا کہ دنیا داروں سے کٹ کر فقط خالق کی رضا کی خاطر خالق کے سامنے سعیدہ رید ہو جانا خالق کی عبادت کرنا دنیا داروں سے کنارہ کش ہو جاتے گر کو چھوڑ کر گارہ ہرہ کی بلندی پر جانا وہاں عبادت کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے آج لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے ہم گر کو چھوڑ کر دنیا داری کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جائیں دین اسلام میں یہ نہیں ہے رہبانیت اسلام میں منع ہے رہبانیت یہی ہے کہ گر کو چھوڑ کر لوگ جنگلوں کی طرف چلے جائیں گاروں کی طرف چلے جائیں وہاں جا کر عبادت کریں دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے ہاں ایک صورت اب باقی ہے رمضان و مبارک کا مہینہ آئے پورا مہینہ اعتقاف کریں دہ دن کا سنت اعتقاف کریں یا نفری اعتقاف تین دنوں کا کر لیں دنیا سے کٹ کر خالق کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھ جائیں مسجد میں آ کر ادھا وحدہ الاشریک کو یاد کریں مراقبہ کریں اپنا اتصاب کریں ادھا کی بارگاہ یکدس میں آیا ہوا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں قرآن میں گور و فکر کریں اپنی زندگی میں گور و فکر کریں میں کس جگہ پر ہوں کیسا تھا کیسا ہونا چاہیے جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی مراقبہ کا معنی ہی یہ ہے کہ انتظار کرنا کہ کب ادھر سے فیض آتا ہے آپ کو موطر کرتا ہے آپ کے اندر کی دنیا جب بدل جائے تو سمجھ لیں یہ تبدیلی آ چکی ہے اسی کا نام مراقبہ ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات میں گور و فکر کرنے کی تفیق نظیب فرمائے اللہ وحدہ اللہ شریف کو یاد کرنا گور و فکر کرنا تدبر کرنا میڈیٹیشن جس کو انگریز میں کہتے ہیں یہ سارا کا سارا مراقبہ ہے اللہ ہمیں عمر کی تفیق نصیب فرمائے موسیقی